سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر چار سال کی کم ترین سطح پر آگئے سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ذرہ مبادلہ کے زخائر اٹھتر کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی کمی کے ساتھ چھ ارب بہتر کروڑ ڈالر پر آگئے مرکزی بینک کے جانب سے اعلامیہ کے مطابق زخائر میں کمی کی وجہ پاکستان کی جانب سے سکوک بانڈز کی ایک ارب ڈالر اور کچھ غیر ملکی کرز کی ادائیگی ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے آزم سواتی کے خلاف صوبے میں درج مقدمات ختم کرنے کا حکم دے دیا سینیٹر آزم سواتی کے خلاف درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سمات بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی آزم سواتی کی بیٹے نے اپنے والد کے خلاف مقدمات ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی آزم سواتی کے خلاف کچھ لاکھ حب زوب سمیت پانچ علاقوں میں ایف آئی آز درز تھی بلوچستان پولیس آزم سواتی کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے کوئٹہ لائی تھی تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی مبینہ بیٹی تیریان کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے پچیس جنوری تک جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے شہری محمد ساجد کی درخواست پر پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیا عدالت درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عمران خان کو سن کر فیصلہ کرے گی درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے برطانیہ میں رہائش پذیر بیٹی تیریان جیڈ وائٹ کی گارڈین شپ کے لیے ضروری اقدامات کیے عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں یہ معلومات چھپائیں صادق اور امین نہیں رہے انہیں بطور رکن اسمبلی ناہل قرار دیا جائے غلط ریپورٹنگ کرنے پر برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر آزم شہباز شریف سے معافی مانگ لی برطانوی اخبار نے وزیر آزم سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہمیں وضاحت پر خوشی ہے قبول کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا تمام الزامات جھوٹے ہیں اور ہم اس چیز پر شہباز شریف سے معذرت خواہیں برطانوی عوام کے پیسے یا ڈی ایف آئی جی گرانٹ میں خرد برد کا شہباز شریف پر الزام نہیں لگا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگ زیب کہتی ہیں ڈیلی میل کی معذرت مخالفین کے موہ پر تماشا ہے معافی ڈیلی میل کو نہیں عمران خان اور شہزاد اکبر کو مانگنی چاہیے ڈیلی میل کی جانب سے معذرت کیے جانے کے بعد وزیر آزم شہباز شریف کا موقع بھی سامنے آ گیا وزیر آزم نے ٹویٹر پر کہا کہ تین سال تک عمران خان اور اس کے ساتھی میری کردار کشی کے لیے ہر حد تک گئے گناونی مہم میں انہوں نے ملک کی بدنامی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے دوست ملکوں سے تعلقات کو نقصان پہنچنے کی بھی پرواہ نہ کی انصداد کرپشن کی عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے تمام سیاسی حلقوں کو مل کر ایک واضح روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے کارے سرکار میں مداخلت کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو انیس دسمبر تک زمانت میں توسیح مل گئی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں عمران خان کے خلاف کارے سرکار میں مداخلت کے کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری زمانت میں انیس دسمبر تک توسیح کر دی چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے زبان پاک میں یوٹیوبر سے ملکات کے دوران گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے سے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا میں نے کبھی جنرل باجوا کو باس نہیں کہا میں تو وزیر آزم تھا اداروں کو مارشل لاو کی عادت پڑ گئی تھی عمران خان نے کہا کہ پہلے بھی نیب سٹیبلشمنٹ کے ماں تحت تھی صرف کمزوروں پر ہاتھ ڈالتی رہی سلمان شہباز کی واپسی این آر او ٹو کا حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عرشد شریف کی والدہ نے جن کے نام لیے وہی نام میں نے لیے ایف آئی آر عرشد شریف کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے وزیر ریلوے سعد رفیق کا تحریک انصاف پر تنس ٹویٹر پر کہا کہ کھایا پیا لوٹا بیچا سب سامنے آ جائے گا وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ افسوس مفت خوری اور ٹکے ماری کے عادی مرشد کوئی جائز کاروبار کر لیتے تو فورن فنڈنگ صدقہ خیرات خوری اور گھڑیاں چوری کرنے سے تو بچ جاتے انہوں نے کہا کہ ریلوے پینشنرز کی پینشن شدید مالیاتی دباؤ کے باعث لیٹ ہو گئی ہے پوری کوشش ہے کہ بینک ہفتے کی دن اوور ٹائم لگا کر اسے تقسیم کر دیں آوڈیو لیگ پر تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کا جواب بھی آ گیا پی ٹی آئی رہنما نے آوڈیو لیگ کی فورنزک کرانے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ فورنزک کے لیے پیسے اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں زلفی بخاری نے آوڈیو لیگ معاملے پر ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور نامی کسی شخص کو فرہ گجر کے ذریعے گھڑیاں فروخت کی گئیں جب ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ نہ کوئی گھڑی لی اور نہ ہی بیچی اس طرح کی کٹ کاپی پیسٹ آوڈیو کالج کے بچے بھی بنا لیتے ہیں اس کا فورنزک کرایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈز کی الیکشن کمیشن سے جلد تحقیقات کرانے کی درخواست منظور کر لی وکیل فیصل چودری نے کہا کہ استعداہ ہے کہ سماعت پہلے رکھنے بہت دیر ہو چکی چھوٹا سا مسئلہ ہے عدالت آلیہ نے ریجسٹرار آفس کو فروخ حبیب کی درخواست بائیس دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی سعودی عرب نے پاکستان کی مزید مالی مدد کرنے کا اعلان کر دیا امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد جاری رکھی جائے گی پاکستان نے زر مبادلہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب سے مزید تعابن کی درخواست کی تھی سعودی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت مہنگائی کی اثرات سے نبردازمہ اتحادی ملکوں کی مدد کرے گا وفاقی کابینہ نے روس سے ساڑھے چار لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو پندرہ عرب روپے دینے کی بھی منظوری دے دی گئی اجلاس میں سلامتاثرین کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس جلد بلانے کا فیصلہ کیا گیا وزارت اطلاعات کی میڈیا مہم کے لیے دو عرب کی سپلیمنٹری گرانٹ کی توسیق بھی کی گئی امریکی ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے باعث ادم استحکام کا شکار انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے مزید مہنگا ہونے کے بعد دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی آج کاروبار کا ملا جولہ رجحان ہنڈرڈ انڈیکس گیرہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد اکتالیس ہزار چھ سو تریسٹ پر آ گیا اور ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں سولہ سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی پاک انگلنگ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میت جاری انگلنگ کی ٹیم کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ انگلنگ کے خلاف قومی ٹیم کی پلئنگ الیون میں تین تبدیلیاں ازر علی نسیم شاہ اور حارس روف کو ڈراب کر کے محمد نواز فہیم اشرف اور عبرار احمد کو شامل کیا گیا دوسری جانب انگلنگ کی ٹیم میں لیام لیونگسٹن کو آؤٹ کر کے مارک وڈ کو پلئنگ الیون میں شامل کیا گیا ڈیبیو کرنے والے پاکستانی کھلاری عبرار نے ٹیسٹ کے پہلے ہی اوور میں وکٹ حاصل کر لی